میراسی میراسی ہندوستان کی ایک مشہور قوم ہے جو غیر منقسم ہندوستان اور بادز تقسیم پاکو ہند میں جا بجا عباد ہے میراسی قوم پیشاورانہ طور پر انصاب کی ماہر ڈوم اور رکاس ہوتی ہے اس قوم کے افراد اپنے اہل تعلق کے خاندانوں کے شجرہ ہائے نصب یاد کرنے اور یاد رکھنے میں ید طولہ رکھتے ہیں چنانچہ برے سغیر میں کسی خاندان کا نصب معلوم کرنا ہو تو ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں نیز شادی بیعہ کی تقریبات اور ناچ رنگ کی محلوں میں بھی انہیں بلایا جاتا ہے جہاں یہ اپنے فن نغمہ سرائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لفظ میراسی اردو لفظ میراس سے ہے جس کے معنی وراست کے ہیں مراسیوں کے کچھ خاندان ہندوستان میں منچلی ذات کے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے جبکہ کچھ خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ اصلاحن ہندووں کی چار مرادری سے ان کا تعلق ہے تیرہویں صدی اسوی میں اس خاندان نے اس وقت کے مشہور صوفی شاعر امیر خسرو کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا شمالی ہندوستان کے مراسی پانچ زیلی گروپوں میں تقسیم ہیں ابل، پوصلہ، بیتکٹو اور کالیٹ ان کے رسم و رواج انصاب کے ماہر ایک دوسری برادری مسلمان رائے بھٹ سے خاصا ملتا جلتا ہے مراسی قوم ہی ایک برادری پنواریا کہلاتی ہے جو اصلاحن گوتھی لیکن انہیں گوئیوں اور بھانڈوں کی حصیتیں بھی یاد کیا جاتا ہے نگمہ سرائی کے دوران مراسی قوم پکھواج کا استعمال کرتی ہے اس بنا پر ان کو پکھواجی بھی کہا جاتا ہے یہ قوم اپنے متعلقین کے انصاب کو حفظ کرنے اور انہیں سینہ بسینہ منتقل کرنے میں خاصا امتیاز رکھتی ہے اسی بنا پر شادی بیعہ کے معاملات میں ان سے خاص مدد لی جاتی ہے ماہر انصاب کی حصیت سے مراسی قوم نصب خواہ کے لقب سے بھی معروف ہے اس قوم کے افراد شمال ہندوستان میں ہر جگہ آباد ہیں روایتی طور پر وہ شادی بیعہ کی تقریبات وغیرہ میں لوگ گیر گاتے ہیں اس قوم کی کچھ برادریاں کاغذ پھول کی سنسیب وابستہ ہیں پنجاب کے دہی علاقوں میں ان کی خوب پذیر آئی ہوتی ہے اس لیے وہاں ان کی کثیر آبادی ہے تاہم کچھ برسوں بعد سے مراسی پنجاب سے ہجرت کر کے راجستان، بہار، گجرات، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جا بسے پاکستانی پنجاب میں اب مراسی برادری زیادہ تار آشورہ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے نوہے، مرسیے پڑھنا وغیرہ اور اچھے تفریح مہیا کرنا بھی شامل ہے ان میں اکثر ملک کے موسیقار، تھیٹر اور فنکار ہیں زیادہ تار مراسی دو زبانی ہوتے ہیں یہ اردو پنجابی دونوں ہی بولتے ہیں یہ پنجاب بھر میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے دہاتوں میں بھی آباد ہیں شمالی اور وسطی پنجاب کے کچھ مراسی خود کو اب خان کہتے ہیں جس کو حقیقی خان بہت برا مانتے ہیں پاکستان میں مراسی اب اپنی سماجی حصیت کو برقرار رکھتے ہوئے بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی چینلز پر اپنا لوہا منوایا اور اب پوری دنیا میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے شکریہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا